موسیقی حکومت آرڈیننس کے ہتوڑے سے راستے میں حائل دیواریں گرانے لگی وفاقی کابینہ نے الیکشن کمیشن کے ذابطہ اخلاق میں تبدیلی کی منظوری دے دی وزیراعظم وزرائیالہ وزراء اور عرقان اسیمبلی مہم چلا سکیں گے الیکشن کمیشن کسی کو انتخابی مہم چلانے سے نہیں روک سکے گی صدر عارف علوی کی منظوری کے بعد آرڈیننس اللہ گو ہوگا جیمز فاکنر کا کھیل سے کھلوار آسٹریلوی کھلاڑی میگا ایونٹ چھوڑ کر واپس روانا پی سی بی پر مہدے کی خلاف ورزی کا الزام لگایا 24 نیوز حقائق سامنے لے آیا جیمز فاکنر نے نشے کی حالت میں کمرے میں توڑ پڑ کی ہیلمٹ سے لابی کا فانوس توڑا ائرپورٹ پر ایمیگریشن عملے سے بھی بدتمیزی کی پاکستان کرکٹ بورڈ نے جیمز فاکنر کے الزامات کو جھوٹا اور گمراہ کن قرار دے دیا جیمز فاکنر ستر فیصد ادائیگی کا خود اعتراف کر چکے ہیں معاہدی کی باقی تیس فیصد ادائیگی لیگ ختم ہونے کے چالس دن بعد ہی ہوتی ہے آسٹریلوی کھلاڑی کی پی ایس ایل میں شرکت پر پابندی لگا دی فاکنر کو پی ایس ایل نہ کھلانے پر کوئٹا گلیڈیٹرز بھی متفق 24 نیوز کی سپیشل ٹرانسمیشن پی ایس ایل ہنگامہ میں جیمز فاکنر کے معاملے پر گفتگو سلیم ملک کو بھارتی سازش کی بھو آنے لگی مسوال حق کہتے ہیں پہلے کسی بھی غیر ملکی کھلاڑی کو شکایت نہیں ہوئی پیٹرال بم کے بعد عوام بجلی کے جھٹکوں کے لیے تیار ہو جائیں بجلی چھ روپے دس پیسے فی یونٹ مہنگی ہونے کا خدشہ نیپرا میں سی پی پی اے کی درخواست پر 28 فروری کو سماک ہوگی جنوری کی مہانہ فیول ایڈجسمنٹ کی مد میں اضافہ مانگا گیا ہے لا محدود اختیارات کا حصول حکومت کے سرسوار بجلی کی قیمتوں کا اختیار بھی اپنے ہاتھ میں لینے کی تیاری نیپرا کو بے اختیار کرنے کا منصوبہ بنا لیا فیول ایڈجسمنٹ کا تعیون مہانہ کے بجائے ششماہی یا سالانہ بنیاد پر ہوگا کیپسٹری چارجز کا 25 فیسرز گول سارفین برداشت کریں گے عوام کو مہنگا ترین وزیر آزم قبول نہیں اوپوزیشن لیڈر شہباز شریف کہتے ہیں پیٹرال بم کے بعد اب بجلی 6 روپے مہنگی کی جا رہی ہے عمران نیازی تحادیوں کو تو ریلیف دے سکتے ہیں عوام کو ریلیف دینے کے لیے کچھ نہیں کرتے عوام کے لیے ایک اور بری خبر فلور ملز نے آٹا مہنگا کررے کی تیاری کر لی 20 کلو گندم کی پیسائی پر 50 روپے بڑھانے کا مطالبہ حکومت نے ریٹس نہ بڑھائے تو تمام ملز پیسائی روک دیں گی فلور ملز اسوسیشن نے دھمکی دے دی وزیراعظم عمران خان مارچ کے پہلے ہفتے کراچی جائیں گے ایمکی ایم کے مرکز بہدر آباد کا دورہ کریں گے گونہ سن تحریک انصاف کے دیگر رہنما بھی وزیراعظم کے ہمراہ ہوں گے ملاقات میں ایمکی ایم کے تحفظات پر بات ہوگی ایمکی ایم پاکستان میں اختلافات سابق رکن قومی اسمبلی خواجہ سحیل منصور نے پارٹی کی غلط پالیسیوں کے خلاف رابطہ کمیٹی سے استیفہ دے دیا کہتے ہیں وہ پارٹی نہیں چھوڑیں گے نہ ہی کسی اور جماعت میں جائیں گے اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو عمران خان جیسے حکمران مسلط کرتا ہے لیگ رہنما خواجہ عاصف کا ڈسکا میں جلسے سے خطاب کہا حکومت سے جلد جان چھوڑ جائے گی عمران خان کو پتا چل گیا کھیل ختم ہو گیا ہے ٹروفی اور سرٹیفیکیٹس میچ ختم ہونے کے بعد ہی بانٹے جاتے ہیں ایک ڈریڈ انیس کی خاتون ہمارے پاس آئیں اسلام بات سے اور ان کا نائت کا ست باہر بیٹھ کے ان کو گھورتا تھا اور ان کو جررت کرتا تھا کہ میٹم کو میسج کر رہا ہے کہ آپ دیکھیں اتنی پیاری لگ رہی ہیں اور آپ کی شکل تصویریں بھیج رہے ہیں فلادی عورت سے مل رہی ہیں ان کی اپنی کمیٹی نے اس کو فائر کیا وہ ہمارے پاس اپیل میں آیا ہم نے کمیٹی کا جو ڈیسیجن تھا اس کو انڈورس کیا خواتین کو گھورنا اور شیروشاری کے میسجز ہرائسمنٹ ہے خواتین کو گوڈ مارننگ کے پیغام بھیجنا بھی ہرہسانی کے زمرے میں آتا ہے وفاقی موتصب برائن صداد حرہسانی کشمالہ تارک نے مزید تشری کر دی کہا خواتین کو نوکری چھن جانے کا خوف ہوتا ہے امتحانات کے نمبر پر حراسہ کیا جاتا ہے خواتین کو اپنے حق کے لیے اٹھنا ہوگا